خوف ابن مالک رزنوں کو کافروں نے قید کر دیا بند کر دیا اس کے باپ نے مالک نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ میرے بیٹے کو کافروں نے تسموں سے باندھا ہوا ہے بہت تکلیم میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے کو کسی ذریعے سے پیغام بوجو کہ تقوی اختیار کرے لا حولہ ولا قوتہ زیادہ پڑے صاف حیات صحابہ میں اس نے جب شروع کر دیا ایک رات وہ تسم خود بہت چھوٹ گئے خود بہت تقویٰ ایسا چیز ہے اور آتی ہوئی رات کے وقت اون کے اونٹ دے ایک اونٹ کہا وہ رسی پکڑا اس کی پیچھے سو اونٹ روانہ ہو گئے لکھا ہے سو اونٹ گھر کے دروازے پر حاضر کر دی صبح کو ماں باپ نے جب دیکھا نبی علیہ السلام کے پاس ہے کہ آوف آیا اور اونٹ بھی فرمائیے تمہارے لئے غنیمات ہے ایک اونٹ لاک روپی بھی ہو تو سو اونٹ کے کتنا ملتے ہیں ایک گروڑ روپی وَمَنْ يَتَّقِلَّ يَجْعَلُّهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْسُ ایسے جگہ سے اللہ رزق دے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ رزق کا سب سے بڑا درواز دوسرا توقل ہے وَلَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُلِهِ سَيْحَدِيثِ لَرَزَقُكُمْ كَمَا يَرْزُقُ طَيْرَةَ تَخْدُ حَيْمَاسَ وَتَرُوحُ بِتَر اگر تم اللہ پر بروسہ کر کے بس حرام غلط راستہ استہدیار نہ کرو دین میں لگ جاؤگے اللہ اعصہ رزق دے گا جیسے پرندیں خالی پیٹ صبح کو جاتا ہے شام کو پیٹ برے تھے یہ نبی علیہ السلام نے مثال دی اور عبدالوحاب صاحب فرماتے تھے رائیوینڈ کے ممبر پر دو آدمی تھے پوڈری اللہ ہم سب ہمارے نسلوں کی حفاظت کریں نشے والے کسی جگہ بیچارے ایک ہوتل میں چلے گئے کانہ بوکے بھی تھے اور نشے کی بھی ضرورت تھی کسی آدمی نے اس کے شکلوں کو دے کر کچھ پیسے دی دیئے تو وہ پیسے ایسے تھے کہ یا نشہ اس کو ہو سکتا تھا یا روٹی تو دونوں نے مشورہ کیا کہ کوئنسی چیز ضروری ہے پوڈریوں کا یقین بھی ہم سے آ چا تھا ایک نے کہا کہ رزق کی ذمہ داری تو اللہ نہیں لی ہے اور یہ نشہ ہمارے ذمہ ہے وہ ہوتل میں ان کی وہ چیز ملتی تھی وہ نشہ لیا کرسی پر بیٹے ہیں ایک کار آیا یہ عبدالوحاب صاحب نے رائیمنٹ کے ممبر پر ایک کار آیا موٹر کار اور ہوتل والے کو آڈر دیا کہ مرگی روست کرو وہ کرو وہ کرو اس کو فون آیا کار والے کو کہ وہ در ایک سیڈ ہوئے تمہارا بائی ہے بیٹا مر گیا اس کو مرگی کہاں لگتی تھی ہوتل والوں کو آڈر دیا پیسے نکالی بھائی یہ پیسے لے رو کیا ہو گیا ہماری امرجنسی ہو گیا وہ کہتے ہیں مرگی کو کیا کرو اس نے دیکھ وہ جو کرسی میں بیٹے ہیں ان کو کہلا اللہ پر توکل اور دو دروازے ہو گئے تقویر توکل تسرا نماز ہے یقیناً نماز رزقہ سب سے بڑا ذریعہ ہے قرآن میں ہے میرے پیارے بھائی یہ ایک درخواست ہے آج کے بیان سے یہ تو لے لو کہ نماز کو تھوڑا سا وقت دے دو نماز کو ایسا نہ پڑو کہ مو پر مار دی جاتی ہے خاص کر ہمارے جوان بچے یہ روکو سے اٹھ کر کے ایک تسبیح کے مقدار تو کڑا ہوں رہنا چاہیے سبحانہ ربی العزوین یہ واجب ہے اگر اس کو چھوڑ دیا تو نماز کی قیمت ختم ہو جاتا ابھی میرا سے روزہ تھا یہ جمعے سے پہلے جمعے ایک عام آدمی سے مجھے فائدہ ملا کہ ایک میل کا مالک نجوان وہ کہتا ہے کہ مجھے سوچ دے میں بڑا مزہ آتا ہے کیا آتا ہے سوچ دے میں کیا آتا ہے میں سوچ دے اور رکو میں تسبیح سات مرتبہ پڑھتا ہوں تین مرتبہ نہیں امام کی پیچھے نہیں جو اپنا سنت نفلے پڑھتا ہوں یقین کرو میں نے بھی اس دن سے شروع کر دی وہ عام آدمی سے مجھے بھی فائدہ کو توڑا سا نماز کو وقت دو یہ توجہ سے سنو رکو میں سجدے میں سر سجدے میں سر رکھ کر اس سوچ سے سجدہ کرو چاہے فرض کا ہو نفل کا ہو سنتوں کا ہو یا اللہ تمہارے قدموں کے اوپر میں نے سر رکھا ہوا ہے درمیان میں سر رکھا ہوا ہے سبحان ربی العالی یا اللہ تو بلن بہت بلن ہے میرے ضرورتوں کو پورا کرے رب منا سارے ضرورتوں دل دل میں دعا مانگو جو بھی ضرورت ہو اللہ سے مانگو سجدے میں پڑے رہو صبح مزے مزے سے پڑھتے رہو سات مرتبہ پڑھتے رہو یا اللہ میری تربیت فرما میرے ضرورت رکو میں سجدے میں نماز کو تھوڑا سا وقت دو ہاں وضو میں زیادہ پچھلے جمعے سے پچھلے جمعے دو جمعے پیلے یا تیسری جمعے پیر آدم شاہ صاحب کا بیان تھا وہ دربار بیان ختم ہو کر کہ میں وہ وضو کی جگہ پر جا رہا تھا ایک آدمی جو میرے سامنے بیٹھا ہے بلکل ہے اس جیسے عمر کا وہ وضو کی جگہ میں مجھے ملا کہ تمہارے دو باتوں پر میں نے عمل کیا بہت فائدہ ملا ایک آپ نے بتایا تھا کہ وضو میں نبی علیہ السلام پانی زیادہ کم استعمال کرتے ایک کلو پانی سے بھی کم استعمال میں دو لوٹے وضو میں استعمال کر ابھی آدھے لوٹی پر آدھے لوٹے پانی پر میں نے عادت بنائی کتنے پر میں نے زبردست میں زبردست مزہ مخصوص کیا آپ سے بھی در حاصل یہ مش کرو نماز میں مزہ پاؤ گے ٹوٹی کلو پھر بن کرو کل اتنا وقت نہیں لگتا ہے لیکن نماز میں زبردست نورنیت پاؤ اٹھ سو پچتر گرام پانی پر نبی علیہ السلام وضو کرتا تھا نبی کا وضو ہو سکتا ہے تمہارا نہیں ہو سکتا ہے تو اسے زیادہ بزرک ہے ایک کلو سے بھی پانی جو آدمی وضو میں اصراف کرتا ہے اس کی پوری زندگی اصراف والی اور اصراف والی اللہ کے نماز بسندید ہے ایسا ٹوٹی نہ کرو مجھے بڑا غصہ آتا ہے تبلیغ والے عال علماء ٹوٹی کھولی ہوئی ہے امی سواق بھی کرتا ہے پانی نیچے جا رہا ہے یہ ظالم یہ اصراف ہے حرام اس نماز سے تمہیں وضو سے کیا فائدہ ملی ہے دوڑا سا صحیح کرنی کی کوشش کرنا تو تیسرا ذریعہ ہے نماز رزق نماز پبندی سے پڑنا چاشت کی نماز رزق کا وعدہ ہے چار رکعت پڑو نفلوں کا تحجد کی دورے وعد فرضوں کے ساتھ نوافل کا بھی احتمام کرو اور اثر سے پہلے یہ تو آج سے نیت کرلو اثر سے پہلے جو چار رکعت نفلے پڑتا ہے تو روزانہ نبی کی دعا اس کو مل جاتی ہے پکی باتیں ترمیزی کے رحم اللہ امران سواللہ قبل العصر اربان ترمیزی کے آج نبی نے قیامت تک دعا کی جو انسان اثر سے چار رکعت پڑے یا اللہ تو اس پر رحم کر کون کون پڑے گا تھوڑا سا نماز کو وقت دو وہ وقت پر آ جاؤ امامہ بو حنیفہ جس کے مذہب پر ہے اپنے شاگردوں کو وسیعت کی دی آزان سے پہلے نہیں تو آزان کے بعد فوراً مسجد میں پہنچ جاؤ آزان سے پہلے پہنچ لیکن آزان کے بعد تو پھر گھنٹہ نہ دیکھو کہ ابھی تو دس پندرہ منٹ ہے فوراً مسجد میں پہنچ جاؤ نماز جاندار بن جائی تیسری چیز ہے نماز تو وہ آدمی کی بات میں نے درمیان میں چھوڑا کہ ایک دو میں نے آپ کی بات پر عمل کیا پانو پانی کم ہستے میں نے نماز میں دوسرا یہ تین سو مرتبہ استغفار جب شروع کیا ہے کوئی کام میرا اٹھکتا نہیں ابھی کریم اور رزق کے بارے میں استغفار میں بھی حدیث ہے صحیح حدیث ایک فضائل عمال کی نہیں ریاض اس والی ہنج اور عرب اس سے پڑھتا ہے اس میں حدیث ہے جو استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ پاک ہر تنگی سے نکالے گا غم کی جگہ سے اللہ خوشیاں نکالے گا یہ نبی کی بات ہے ایسے جگہ سے رزق دیکھا کہ اس کو وان تو تین تین سو مرتبہ کوئن پڑے گا بیٹھ کر کے احتمام سے دیکھو اللہ پاک تمہارے پریشانیوں کو عمال پر کوشش کرو عمال پر گرنٹی ہے وعد ہے پریشانیوں کی دور ہونے کا رزق بھی یہاں بتایا ہے یہ نبی کی بات ہے بی بی سی کی خبر نہیں ہے لیکن آج مسلمان کو جتنا یہ خیروں کے باتوں پر یقین ہے نبی کی بات پر یقین ہے چوتھا ذریعہ رزقہ حدیث میں استغفار ہے آور پانچوہ وہ تو میں نے کہا کہ تالہ نہیں لگایا بلکہ سل کر دیا ہے کیا کر دیا سل سمجھتے ہیں نا بلکل پکھا وہ بخاری میں حدیث ہے ہے مشکل تھوڑا سا یہ نبی کی بات ہے جو آدمی چاہتے ہیں جو بھی ہو مرد ہو عورت ہو بڑا ہو جوان ہو عالم ہو جائل ہو منہ حبہ من عام ہے جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے رزے کو کول دے اور اس کے عمر کو لمبا کر دے وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کسی قیمت پر نہ توڑے مال پر کہ اس نے مجھ سے یہ لیا مال تو مردار ہے مردار چھوڑ دو نکیبہ نکی کردن کار خران استا وہ بیا چاہی کرتا ہے تو کرتا ہے یہ گدوں کا کام ہے یہ کوئی کمال کی ناگی بدیبہ نکی کردن کار سگان استا ایک آدمی چاہی کرتا ہے تو برائی کرتا ہے یہ کتوں کا کام ہے نکیبہ بدی کردن کار مردان استا مردوں کا کام یہ ہے کہ وہ برائی کرے تو اسے اچائی کرے نبی علیہ السلام کے بیوی پر خلق زنا کی تحمت لگانے والے عبداللہ بن عبیع بن سلول کہ جب انتقال ہو رہا تو بیٹھے کو بیجا بیٹھا سچا مسلمان تھا کہ نبی کے پاس جاؤ کے اپنا کرتہ دے دے کہ میں اسے کفن بناو نبی کرتہ نکال کر کے اس کو دے رہا ہے پھر میرے استاز تھے زمانے کے بزرگ تھے مولانا شہید احمد صلی اللہ اس کی قبر کنور سے بردے کر رکھے وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام پر اس کی جنازے پر گڑے اور اپنے لعاب مبارک اس کے بدن پر مل رہے تھے کہ اس کو لیکن چونکہ ایمان نہیں تھا اس کو فائدہ نہیں لیکن بخاری کے حاشے میں لکھا ہے کہ اس منظر کو دے کر ایک ہزار منافقین نے منافقت سے توبہ کر دی پکے مسلمان رشتہ داروں کے ساتھ وہ اچھائی کرتا ہے تو اچھائی یہ اچھا نہیں وہ برائی کرے تو اچھائی دیکھو اللہ پاتھ کیسے تم پر رزق کے دروازے کنتے یہ زبردست دروازہ ہے کتنے دروازے ہو گئے پانچ ہو گئے اور چٹا سورہ واقعہ ہے جو ہر رات سورہ واقعہ پڑتا ہے اس گھر میں کبھی فاقعہ نہیں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ تے مال دے لیتے ہیں نئی مال کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے تمہارے پیٹھی آئے اس نے امینے پیٹھی آئے ان کو سورہ واقعہ یاد کر آیا ہے اور نبی پاتھ سلم فرماتا ہے من قرآ سورہ الواقعہ تے کلہ لیلہ تے لم تسگو فاقہ تناوضا وکان ابن مسعود یام رباناتیاں یقرانا بہا کلہ لیلہ آسان ہے اور آگے ہے حج عمرہ الحج والعمرہ ینفیان الفقر والزنوم کا ما ینفیل کیر و خبز الحدید جس کو اللہ ماں نے مال دیا حج عمرہ سے آدمی فقیر نہیں ہوتا ہے اللہ پاک گناہوں کو اور تندستی کو ایسے دور کرتا ہے جیسے بٹھی میں وہ لوہے کا زنگ دور کر دیتا ہے اور آگے اللہ کے راستی کی نقل و حرکت ہے وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَ مَنْ كَسِیْرَ وَسَانَ ہم اردن میں گئے تھے یقین کرو ابھی مجھے یاد میرے ساتھی کہتے کہ زندگی میں اتنے خوراکیں نہیں گئے اتنا قسم قسم کی چیزیں اللہ کے راستے میں جیسے رمضان میں رزق بڑھ جاتا ہے اللہ کے راستے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے پورا ہو گئے آٹھ ہو گئے اچھا ایک نکاح ہے ہاں ہمارے علاقے تو کھتے بھائی اس کا یہ کربار نہیں ہے اس کو شادی بھی نہیں کرواتے ان کا رشتہ کرو اگر فقیر ہو قرآن فرماتا ہے اللہ ان کو غنی کر دی یہ نوک پورا ہو گئے دسوائے ہمارا جو ہم کر رہے ہیں ہم نے یہ ایک کھولا ہے دس بن کر دی تبلیغ میں ان دروازوں کی جو یہ یقینی ہے یہ یقین کرو میرے پیارے میں نے ہر ایک کیلئے قرآن یا حدیث سے وہ بات بتائی یا قرآن میں یا حدیث سے اور پکی بات ہے یہ یقینی ذریعہ ہے اور جو ہم کر رہے ہیں وہ جائز ہے لیکن ان پر وعدہ نہیں ہے ذمہ دارے پر وعدہ نہیں ہے دکان پر وعدہ جائز ہے دکان کرنا نہ جائے لیکن لہاں یہاں وعدہ ہے تو تبلیغ میں یہی یقین پیدا کرنی کی محنت ہے کہ اللہ واللہ کی رسول کی باتوں پر ہمارا یقین آ جائے بنیاد یقین کی ہے یہ یہ ایک دفعہ سے نہیں ہوتا یہ یہ اس بات کو مسلسل سننے بولنے سے اور لوگوں میں محنت کرنے سے یہ چیزیں یہ چیزیں پیرا ہستہ ہستہ دل میں اوتر جاتی ہیں پیرا عمال کیلئے وقت وہ وقت فارے کرنا آسان ہوتا ہے آسان ہوتا ہے آہ